اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت منفرید عنوان ہے اور میرے خیال سے اس عنوان پر اس طرح کا پروگرام پہلی بار ہو رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ ولی کے حوالے سے بنیادی باتیں ظاہر سی بات ہے اس میں جو فقہی باتیں ہیں اور اس میں اور بہت سارے تفصیلات ہیں نہ تو یہاں پر اتنے کم وقت میں رکھنے مقصود ہیں اور نہ رکھی جا سکتی ہیں لیکن موضوع کی ابتداء کے لیے ایک دو بنیادی باتیں نصوص کی روشنی میں کہنی ضروری ہیں میں نے جو ابھی آیت پیش کی ہے وہ ولی کی شرعی حیثیت پر انتہائی اہم دلیل ہے اور جتنے علماء نے ولی کی حیثیت پر قرآن مجید سے استدلال کیا ہے اس آیت کریمہ کا ذکر ضرور کیا ہے اس میں ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جب تم عورتوں کو تلات دے دو اور وہ اپنے وقت کو پہنچ جائیں اپنا ٹائم پورا کر لے تو تم انہیں منع نہ کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرے اگر بہتر طریقے سے مناسب طریقے سے رضا مندی ہے یہ نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے زیادہ پاکیزہ ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے مفہوم جو ہے اس آیت کا یوں ہے کہ ایک عورت کا طلاق ہو جاتا ہے اب جب طلاق ہوتا ہے جب جدائی ہوتی ہے تو دو خامدانوں میں انا کی جنگ بن جاتی ہے کیسے میری بہن کو طلاق دیا کیسے میری بیٹی کو طلاق دیا اس کو ہم سبق سکھائیں گے اس ماحول میں طلاق ہو گئی ہے اب تو جدائی ہو گئی ٹائم پورا ہو گیا اب افسوس ہو رہا ہے بیوی کو بھی ہو رہا ہے شوہر کو بھی ہو رہا ہے اب دونوں چاہا رہے ہیں کہ پھر سے آ جائیں تو بہت دفعہ تو یہ رشتے خاندان خراب کرتے ہیں بہت دفعہ یہ رشتے اولیاء جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے جن کو سمداری دی ہے جن کو پاور دیا ہے یہی لوگ رشتے خراب کرنے لگتے ہیں نہیں 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 اب اس گھر میں ہماری بیٹی نہیں جائے گی ہماری بہن اب وہاں نہیں جانے والی عورت چاہتی ہے نہیں تم کیسے جائیں گے اپنی آنا کا اور اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا قرآن کہتا ہے مت روکو اور اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں دوبارہ نکاح نہ ہو نہ بہتر ہے تو کہا اللہ جدہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو مت روکو سوال یہ ہے کہ مت روکو کیوں یہی پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں تقریری انداز نہیں چل سکتا اس میں توجہ کی بات یہ ہے کہاں مت روکو انہیں نکاح کرنے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے انہیں کوئی پاور ملا ہوا ہے وہ پاور یہ ہے کہ گویا وہ روکنے کا اختیار رکھتے ہیں کوئی لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر باپ کی اجازت کے بغیر اگر شادی کر رہی ہے خود سے تو باپ کو یہ پاور ہے کہ اسے روکے اور باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی اسی لئے قرآن پاک نے اس آتھارٹی میں اصلاح کیا ان کے لئے اور ان کو نصیت کی کہ تم مت روکو یہ استدلال ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ولی شرعی طور پر بہت حق رکھتا ہے اسی طریقے سے اور کون سی عورت کے بارے میں کماری تو چھوڑیے اس عورت کے بارے میں جس نے دنیا تھوڑی دیکھ لیے جس نے گھر کا تجربہ کر لیا ہے جس نے سماج کا ایک جائزہ لے لیا ہے جس نے نیچونچ دیکھ لیا ہے اس عورت کے بارے میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نہیں روک سکتے مت روکو مطلب اختیار یہاں بھی ہے پھر جس عورت نے دنیا نہیں دیکھا ہے جس عورت نے سماج نہیں دیکھا ہے اس کے بارے میں کس قدر کا اختیار ہوگا اور بھی آیتیں ہیں میں بات آگے بڑھاتا ہوں ایک نص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ہے کہ جو عورت خود سے شادی کر لے اپنی اس میں ولی کی اجازت نہ ہو اور ولی کی ایک ترتیب ہے باپ بھی ولی ہوتا ہے اصل تو باپ ولی ہے بھائی بھی ولی ہو سکتا ہے چچا بھی ولی ہو سکتا ہے مامو بھی ولی ہو سکتا ہے بیٹا بھی ولی ہو سکتا ہے ترتیبات ہیں ولی کی لیکن اصل ولی باپ ہے تو بگین اپنے ولی کی اجازت کے اگر کوئی عورت خود سے اپنی شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے وہ زنا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے وہ زنا ہے اگر حکومت ہوگی اسلامی حکومت ہوگی اسلامی عدلیہ ہوگی تو اس طرح کی شادی کو بالکل کٹ کر دے گی یہ مطلب ہے اب آئیے کھلا سا یہ ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا یہ لڑکی کے لئے شرط ہے اور اس بات پر علماء شوافع علماء مالکیہ علماء حنابلہ کا اتفاق ہے فقہ حنفی میں یہ بات ہے کہ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کر لیا ہے تو ہو جائے گی اور پھر اس ہو جانے میں بھی ان کے ہاں اختلاف ہے ایسا نہیں کہ سارے علماء حناف اس بات میں متفقی ہیں اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہو جائے گی پھر اس میں بھی تفصیلات ہیں تو یہ ایک بات تھی کہ اس کی بنیاد کیا ہے قرآن و حدیث میں اب آئیے میں کہتا ہوں کہ ولی کی مخالفت لڑکی کرتی ہی کیوں ہے ولی کی مخالفت لڑکی کرتی ہی کیوں ہے یہ مسئلہ آہی کیوں رہا اتنا زیادہ میرے بھائیو ہم نے تربیت ان کی نہیں کی ہے ہم نے اس کی تربیت رسول اللہ کی محبت پر نہیں کی ہے ایمان اور اسلام کی عقیدے پر نہیں کی ہے صحابہ کی صیرت پر نہیں کی ہے محبتوں کا کوئی رشتہ اس کے اندر ہے ہی نہیں اس کے اندر کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ کھو رہی ہے اس کا کچھ جا رہا ہے وہ آپ کے گھر میں ہے دوسرے گھر میں جا رہی ہے اس گھر میں بھی وہی کچھ ہے اس گھر میں بھی اللہ و رسول کا ذکر نہیں ہے اس گھر میں بھی محبت کے گلاب نہیں کھل رہے ہیں وہ گھر بھی ویران ہے اس گھر میں بھی ایمان اور اسلام کی ریت اڑ رہی ہے اس گھر میں بھی دھول اڑ رہی ہے جانا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے اگر ہم نے گھر کا ماحول سیرتیں صحابہ پر بنایا ہوتا اگر صحابہ کی عظمتیں اس کے دل میں ہوتی اگر نبی کی محبتیں اس کے دل میں ہوتی اگر اسلام کا عقیدہ اس کے سینے میں ہوتا اگر نکتے توحید اس کے دل میں دھلک رہا ہوتا تو وہ دیکھتی کہ میں اگر تحلیز پار کر رہی ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے میں گھر پار کر رہی ہوں میرے ریشے ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں میں گھر پار کر رہی ہوں میرے دماغ کا اور میرے بدن کا ایک ایک لہو آگ بن رہا ہے میں کیسے جاؤں ہم نے تربیت نہیں کی تو تربیت کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا تربیت نہیں کریں گے تقریر کروانے سے کچھ نہیں ہوگا ملوی صاحب کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ولی کی اہمیت تو کیا جانے جب اسے رسول کی اہمیت نہیں معلوم ہے اسے شریعت کی اہمیت نہیں معلوم ہے اسے قرآن کے پاروں میں اپنے سینے میں اتارا کہاں جو پھارنا پڑے اسے ایک ایک ورک کو ریزہ ریزہ کرنا پڑے اور اس ورک کے ریزہ ریزہ ہونے کے ساتھ اس کے دل کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو رک جائے ایسا آپ نے کیا کہاں ہے تو ولی کی اہمیت تو اس کے نجدیک چولے بھار میں ہے آپ کون ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں آپ اس لیے اپنے آپ کو بدلیے اور یہ فقری تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا اور فقر کا مسئلہ بتانے سے کچھ نہیں ہوگا اور نہیں ماننے والی نہیں ماننے گی باقی رہ گئی حکمت کی بات تو چلیئے میں ذکر کرتا ہوں نکاح جو ہے خاندانی ادارے کی بنیاد ہے اور ولایت کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا اور جن جگہوں میں سسٹم نہیں ہے ان جگہوں میں خاندان کا ادارہ کمزور ہو گیا ہے بغیر ولی کی اجازت کے جب نکاح ہوگا تو بغیر ولی کی اجازت کے ہونے والے نکاح کی جو بنیادیں ہوں گی وہ منتشر ہوں گی آپ مغربی ملکوں میں دیکھ لیجئے جہاں ولی کو اس طرح کی آتھارٹی نہیں ہے تو اس بنیاد پہ جو نکاح ہو رہے ہیں جو شادیاں ہو رہی ہیں اپنے اختیار پر اپنی چوائز پر خاندانی بنیاد نہیں ہے تو سب انتشار بھرا پڑا ہے اور زنا گھوسے گا جب بھی ولی کی آتھارٹی کم ہوگی گھروں میں زنا گھوسے گا گھر کے کونے خدروں میں زنا گھوسے گا عفت معاب اور عسمت معاب خاندانوں میں زنا گھوسے گا کیوں جب ولی کی اہمیت کمزور ہوگی جب ولی کا اختیار کمزور ہوگا تو ایسا ہونے والا ہے اور شبہات در آئیں گے ایک عورت ایک لڑکی بعض دفعہ ایک تو جو ہے دوسرے مذہب میں اور اپنے مذہب میں بھی ایسا ہوتا ہے اور بہت غلط طریقے سے اختلاف کر جاتی ہے تو ولی کی کیوں اہمیت ہے ولی کی اہمیت اس لیے ہے اور میں اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں بیٹیوں کو ماں کو کوئی اس بات کو سمجھیں اور میں تو باقاعدہ اپنے کلاسوں میں جن بچیوں کو میں پڑھاتا تھا ان کو یہ بات زمناً بتایا کرتا تھا بڑے محفوظ طریقے سے کہ بچیوں تم جو ہے اپنے جذبات کو سمجھو زندگی کے اندر ایسے موڑ آتے ہیں جب ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی ہے یہ نصیحت یاد رکھنا اور جب اس طرح کے موڑ آئیں تو اپنے اولیاء کو رسوا مت کرنا اپنی بات اگر کہنی ہے تو سلیقے سے کہہ دینا شادی کی جو عمر ہوتی ہے انتہائی جذباتی عمر ہوتی ہے اس عمر میں ایک لڑکی کو کوئی بھی بہلا سکتا ہے ایک 35 سال کا آدمی بہلا سکتا ہے ایک 40 سال کا آدمی بہلا سکتا ہے مرد ایار ہوتا ہے اس کے پاس اتنے ہتنڈے ہوتے ہیں اس کو بہکانے کے ایک 20 سال کی لڑکی کو ایک 16 سال کی لڑکی کو ایک 17 سال کی لڑکی کو ایک 40-45 سال کا آدمی بہت آران سے بہکا سکتا ہے جرا ساتھ چانت تارے توڑنے کی بات کر لیجئے یہ بچی اتنی بھولی ہوتی ہے اتنی سادہ ہوتی ہے اتنی معصوم ہوتی وہ اوڑنے لگتی ہواوں میں اپنے آپ کو پاتی ہے ایسا اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے گلابوں کی سیج پر بٹھا رہا ہے کوئی مجھے چانت پر پہنچا رہا ہے کوئی مجھے تاروں تک لے جا رہا ہے کوئی تو ہے جو محبت کے بول میرے لیے بول رہا ہے یہ الفاظ تو میرے کانوں نے سنے نہیں کتنے خوبصورت ہیں یہ الفاظ کتنے میٹھے ہیں کتنے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں وہ سب کو چھوڑ دیتی ہے اسے کسی بات کی پھر پرواہ نہیں ہوتی ہے پھر اس تائناک کی دھجیاں بھی کھر جائیں مجھے وہ چیز ملنی چاہیے جس نے محبت کے لیے یا محبت آمیز گفتگو کی ہے ایسی بولی بولی ہے تو وہ تو اڑ جاتی ہے اس کو کیا پتا اور کبھی خود ہی انتہائی متاثر ہو جاتی ہے کبھی وہ خود ہی انتہائی متاثر ہو جاتی ہے مرد کا مسئلہ کیا ہے مرد کا اٹیچمنٹ معاشرے سے زیادہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لڑکیاں بھی جو پردے میں نہیں رہتی جو مردانہ معاشرے میں چلتی ہیں وہ بھی مردوں کو نہیں سمجھ پاتی کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے سماج میں معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ جو بے پردہ رہتی ہیں وہ بھی مردوں میں گھوسی رہتی ہیں ایسا نہیں ہے تو مردانہ معاشرے کو اچھی طرح سے مرد جانتا ہے اس کا باپ جانتا ہے لڑکی کا لڑکی کا بھائی جانتا ہے لڑکی نہیں جانتی ہے اس لیے بھئی میں ایک مثال دیا کرتا تھا کہ ایک چاکو بچہ لیے ہوئے ہیں چاکو بڑا خوبصورت ہے چاکو بڑا رنگین ہے چاکو کی دھار ہے دل کہتا ہے کہ گلہ کٹ لوں خود کا اپنا دھار اتنی خوبصورت ہے بچے نے چاکو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اببہ امی بچے سے چاکو چھین رہے ہیں اور رو رہا ہے چیخ رہا ہے یہ چاکو اتنی خوبصورت دھار ایسی اچھی نوک ایسا اچھا دستا کتنا رنگ ہے اس کا کتنا چمک رہا ہے لیکن اچھی خوبصورت ہے رو رہا ہے بچہ کیوں اس لیے کی اسے پتا نہیں ہے یہ چاکو ہے کیا اس سے ہوگا کیا پتا کس کو ہے امی کو ہے پتا کس کو ہے اببو کو ہے ایسے ہی ایک سولہ سال کی سترہ سال کی ہٹھارہ سال کی ونیس سال کی بیس سال کی بائیس سال کی پکٹیس سال کی ہماری بیٹی اور بہن ہوتی ہے اسے پتا نہیں ہوتا ہے وہ رونے لگتی ہے وہ چلنے لگتی ہے وہ احتجاج کرنے لگتی ہے وہ گھر سے بھاگنے کی باتیں کرنے لگتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اس بات کو سمجھو اس بات کو سمجھو کہ وہ چاکو جو تم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جس کی دھار پہ تم مری جا رہی ہو ارے جان دینا ہے تو کسی اچھے مقصد کیلئے جان دے دینا نا اس مقصد کیلئے کیوں جان دینے پہ آئی ہوئی ہے تو تمہارے اولیاء اس چاکو کو چھین رہے ہیں وہ اٹیشمنٹ ان کا مرد کے معاشرے سے زیادہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں اسلام کہتا ہے نکاح بڑا عمل ہے اس پہ اتراز ہو رہا ہے کہ یہ ولی کا پروسیزر کیوں اسلام میں ظلم ہے عورتوں پر عورت کے حقوق پر نہ کہہ ہے ولی بیٹھا دیا ہے مسلمانوں نے ولی بیٹھا دیا ہے اسلام نے مطلب عورت کا اپنا خود کا کوئی اختیار نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ نکاح ایک بڑا عمل ہے نکاح کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے دو اجنبی لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے دو اجنبی لوگوں کو زندگی بھر کے لیے مطلب نیت میں ٹوٹ سکتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے اکٹھا ہونا ہے ایک بڑا عمل ہے بھروسہ کرنا ہے اس بڑے عمل کا پروسیزر بھی بڑا ہونا چاہیے اس بڑے عمل کا پروسیزر بھی بڑا ہونا چاہیے اسلام پروسیزر جب بتاتا ہے کہ اس عورت تک پہنچنے کے لیے اس عورت کے ولی سے بات کرنی پڑے گی ہماری بیٹی ہماری بہن اتنی آسان نہیں ہے کہ تم راہ چلتے ہوئے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دو نہیں ہمارے عداب کے خلاف ہے ہمارے عرف کے خلاف ہے ہماری عزت کے خلاف ہے ہماری غیرت کے خلاف ہے نہیں ہماری بیٹی تک پہنچنے کے لیے ہماری بہن تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک پروسیزر سے گزرنا ہے اتنی آسان نہیں ہے ہماری بہن بیٹیاں تم کو اس کے باپ تک جانا ہے اس کے بھائی تک جانا اور اور اگر تم کسی عورت کو لانا چاہتے ہو تم کتنے بزدل آدمی ہو تم اس لڑکی کو پرپوس کیے بیٹھے رہے ہو اس لڑکی کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا بزدل آدمی ہے میں کیوں اس کے ساتھ جاؤں جو میرے باپ سے بات نہیں کر سکتا میرے بھائی سے بات نہیں کر سکتا میرے خاندان سے گفتگو نہیں کر سکتا میرا پروسیزر نہیں دیکھ سکتا میری آبرو کا لحاظ نہیں کر سکتا اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے میری رسوائی کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ جاتی ہوں تو دنیا میرے اخلاق پر کتنے کچڑ اچھا لے گی دنیا کیا کیا کہے گی کہ یہ فلاہ علکی ہے فلاہ عورت ہے اس طرح سے آئی ہوئی ہے اس کو میری آبرو کا خیال نہیں ہے میں کیوں جاؤں اس کے ساتھ کہ لڑکیوں کو سوچنا چاہیے پروسیزر اسلام نے رکھا ولی ولی پر پہنچنا ہے آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پروسیزر ہے پرائم منسٹر سے ملنا ہے پروسیزر ہے جیس تک پہنچنا ہے پروسیزر ہے فلا کام کرنا ہے اتنی ساری فائلنگ کرنی ہے آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنے پروسیزر ہیں اور نکاح جیسے بڑے عمل کے لیے اگر اسلام نے کوئی پروسیزر رکھا ہوا ہے تو اس پہ اترازات کی بہچار ہو رہی ہے اب یہ کوٹ میریج کوٹ میریج کوٹ میریج کیا ہے صاحب کوٹ میریج اصل میں حقیقت میں تو ہوتا نہیں ہے کوٹ میریج کی بات وہیں آتی ہے جب ولی سے اختلاف ہوتا ہے اور جس نے ولی سے اختلاف کر لیا اسے کسی بات کی شرعی حیثیت ہونے اور نہ ہونے کا کیا ادراک ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا لیکن اگر ولی موجود ہے ولی موجود ہے ولی کے رضا مندی ہے تو فقہ ہی نہ ہی ایسے کوٹ میریج درست ہوگی اور اگر ولی پہ تو مین فیکٹر ولی ہے اور اگر ولی رضا مند نہیں ہے تو پھر کہا ہے کا کوٹ میریج اب اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں یہ تو سمجھنے کی بات ہے یہ قانونی بات بہت زیادہ بولنے کی نہیں ہے بہت صدی سی بات ہے تو یہ بہت کلیر ہے اس کی کچھ فقہی نویتیں ہیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا اب جو ہے ایسے موقع پر لبرل سامنے آ جاتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں اور وہ بتانے لگتے ہیں کہ لڑکیوں کے کتنے حقوق ہیں اسلام میں دیکھئے لڑکیوں کے لڑکے کے لیے دیکھئے نہیں ہیں لیکن لڑکی کے لیے دیکھئے ہے تو بڑا اعتراض شروع ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں ارے بھائی یہ جو حقوق تم لڑکیوں کے بتا رہے ہو نا ایک ماں اپنی بیٹی کی جدائی پر چیخ رہی ہے ایک ماں دیکھ رہی ہے ایک باپ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی کو بیلا فسلا کر چوراہے کا چھچورا لے کے جا رہا ہے جس کی سماز میں کوئی آبرو نہیں ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے میری بیٹی فولوں جیسی میرے گھر میں رہتی تھی کتنی آبرو مند تھی کتنی باعزت تھی کتنی باغیرت تھی میں میرا خاندان میرے رشتہ دار سب کتنے باعزت لوگ تھے ایک چھچورا اپنی چھچورپن میں ایک معمولی آدمی میری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے سب چیخ پڑھتے ہیں کیوں چیخ پڑھتے ہیں محبت ہے بیٹی سے اگر تمہیں بیٹیوں کے حقوق بتانے تھے اتنے زیادہ تو اس وقت بتاتے جب باپ اپنی بیٹی کے کھلونے کے لیے اپنی جان کے نظرانے دے رہا تھا تب بتانا تھا کہ دیکھو یہ محبت سبھال کے کرنا چرندوں پرندوں جیسی محبت کرنا اس سے کم کرنا ضرورت سے زیادہ محبت نہ کرنا اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کی ضرورتوں کے لیے نہیں اپنی بیٹی کی آرائشوں کے لیے اپنی ضرورت قربان کر رہا ہے ایک باپ زندگی بھر اپنی بیٹی کے کپڑے کے لیے اپنی بیٹی کو مسکراتا دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی محبت میں وہ پاگل ہوا جا رہا تھا دیوانہ ہوا جا رہا تھا ارے اس کی بی بھی شکایت کرتی ہے کہ دوسرے کی بیٹی کو لائے ہو اتنے شان سے نہیں رکھتے اپنی بیٹی کے لیے آنسوب آ رہا ہے کہ کہاں جائے گی میری بیٹی اپنی بیٹی کے لیے لادلی بنا کے رکھا ہے میں بھی تو کسی کی بیٹی ایسی محبت ایسی دیوانگی ایسا پاگل پن اس باپ کو سکھایا کیوں تھا ابھی تک تو سکھا رہے تھی بیٹی فل ہوتی ہے باپ اس کے لیے قربان ہوتا ہے اب جب باپ کی باری آئی ہے تو بیٹی کے حقوق بتانے چلے پہلے بتانا تھا نا پہلے بتانا تھا پہلے بتا دیتے تو سبل سبل کے ماببت کرتے تو میرے بھائیو یہ منافقت ہے اور منافقت ایک حالی لیبرلز میں نہیں ہے ہمارے پورے سماج میں بھری پڑیے ہم بحیثیت قوم منافق قوم ہیں آئیے میں اپنے آخری بات کی طرف چلتا ہوں اب ولی کے تو ہیں اختیار مگر لڑکی کا بھی کچھ اختیار ہے کی نہیں ہے ولی راضی ہوگا تو شادی ہوگی لڑکی راضی ہوگی تو شادی ہوگی اب ہمارے اولیاء کو کبھی کبھی ناجائز غیرت آ جاتی ہے کیا ناجائز غیرت آتی ہے ابھی تو زیادہ دن اچھا ہمارے یہاں شریعت پر عمل کب ہوتا ہے جب حکومت کا کوڑا پڑتا ہے یا سماج کا کوڑا پڑتا ہے میں فقی بات نہیں کرتا لیکن بعد میں جائز کیوں کر دیتے ہو جندگی پر فوٹو کو حرام کہیں گے اور جب خود خوچوانے لگیں گے تو حلال کہہ دیں گے ہمیشہ جو ہے لڑکیوں کے حقوق نہیں آدھاتے تھے جب معاشرہ آ گیا تو آپ یاد آ رہے ہیں کیا ہوتا تھا پہلے لڑکی کو چھوڑ دیجی آپ لڑکے کو اس کی دولن نہیں دکھاتے تھے اور دیکھتا کون تھا بھائیہ دیکھ کے آ رہے ہیں سبحان اللہ جی جا جی دیکھ کے آ رہے ہیں سبحان اللہ اور پڑوس کا لڑکا بھی دیکھ کے آ رہا ہے چچا بھی دیکھ کے آ رہے ہیں ارے سارا خاندان دیکھ کے آ رہا ہے اور بتا رہا ہے تیری بیوی ایسی مطلب اس کی بیوی کی تاریف ہو کر رہے اور جس کی شادی ہونی ہے اس کو دکھاتے نہیں تھے وہ تو جب سماج کا کوڑا پڑ گیا تو دکھانا یہ تو لڑکے کی بات تھی اور لڑکی کی تو آپ پوچھئے مت لڑکی کی مسئلے میں تو آج بھی ناجائد معاملہ ہو رہا بھئی غیرت کرو زینہ کے مسئلے میں ابھی مولانا شادی کی بات کی نا شادی کی بات میں بڑی غیرت ہوتی ہے زینہ پہ کوئی غیرت نہیں ہے شادی کر لیں گے تو پورا مسجد اور پورا محلہ ہے کچھ سنیں کچھ پتا چلا ہے آپ کو کہاں رہتے ہیں اور زینہ کریں گے اس پہ کچھ نہیں بات ہوتی ہے ایسا معاملہ ہمارا منافق لوگ ہیں تو یہ لڑکی کا مسئلہ ہے تو غیرت میں آ جاتے رہے بھائی میری بہن ہے میں تو ابھی جلدی کلاس میں بتایا بچوں کو دیکھئے آپ کی بہن ہے میری بہن ہے آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے بات کیجئے بیٹی سے اپنے بات کی جس محبت سے دیگر باتیں کرتے تھے نا اسی محبت سے اب یہاں اس کی زندگی کا سوال ہے اس کی زندگی کے سوال پر ایک بار آپ بات کرو آپ سمجھ جاؤ گے اس کی خاموشی سے بھی سمجھ جاؤ گے خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے ایک خاموشی ایسی ہوتی ہے نہیں 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 میں بات نہیں کروں گی اور مسکراہٹ آ رہی ہے اب سمجھ گے نہیں بیٹی کا دل ہے لیکن شرم آ رہی ہے لیکن اگر اس کا چہرہ اترا ہوا ہے رے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے ساتھ تم کون سی شادی کر رہے اپنی بیٹی کی جنازہ لے کے جا رہے ہو کی شادی کر رہے ہو کیسی غیرت ہے کون سی غیرت ہے یہ جھوٹی غیرت ہے یہ بے اقوفانہ اور احمقانہ غیرت ہے اس سے باز آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَا تُنْكَهُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَعْمَرْ وَلَا تُنْكَهُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَعْزَنْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَانْ تَسْكُتْ کہ بغیر اجازت کے اس کی شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کی ولی اگر ظلم کرتا یہاں تک کی ظلم کرنے والا باپ بھی ہے اور باپ بھی جبر کرتا ہے اور عدلیہ ہے اسلامی عدلیہ ہے وہاں جا کر کے وہ لڑکی نکاح تڑوا سکتی ہے جبر نہیں کر سکتا یہاں تک کی اس کا جو پاور ہے اور اس کا جو اختیار ہے سلطان اس اختیار کو رد کر دے گا سماج اتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ دونوں پہلو ہیں دونوں پہلو ہیں ولی کو اختیار ہے لڑکی کو بھی اختیار ہے تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو یہ ساری بات کہنے کے بعد پریکٹیکل میں کیسے لائیں گے نافذ کیسے کریں گے باتیں تو بڑی اچھی ہیں نافذ کیسے کریں گے قوت نافذہ ہے ہمارے پاس کوڑا ہے ہمارے پاس پاور ہے قانون ہے کچھ نہیں ہے تو ایک ہی بات ہے وہی ایمان اور عقیدہ اور تربیت وہی ہمارے ہاتھ میں ہے تو جو ہمارے ہاتھ میں وہ کام کرو میرے بھائی ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ چانت پر پہنچنے کی طاقت نہیں ہے ارے چانت پر پہنچنا چاہیے مولانا چانت پر پہنچنے کی کچھ بتائیں طریقے ہے رہے نماز پڑھنے کی طاقت ہے آکے نماز پڑھ مسجد میں جس کی طاقت ہے وہ کرو تو یہ اصل مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین وآتہ آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن